مجھے ریم ہو زمانے کا مہ شر میں پھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا آئیے میرے دوستوں آپ کے درمیان میں ایک نئے شہر کے آپ کی بلکات کراتا ہوں شاید آپ کے علاقے میں پہلی بار آئے ہیں میں بھی پہلی بار سنوں گا اور مولانا اخلاق صاحب کی محبت کی زنجیر میں جگرتے ہوئے آپ کی سماعات کی دہلی تک پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں میں پڑے عدد کے ساتھ دل پر جہانا گنجری سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامنے کو نوازے اسلام علیکم ورحمد اللہ برکاتہ ڈائس کے بیٹھے علماء اکلام اور سرائے کی آبا اور آج کی صدارت فرمائے حضرت اللہ مولانا اخلاق احمد صاحب القاسم اور نقیب ہندوستان جن کو مجید حسن حبیبی صاحب کی نام سے پوری دنیا جانتی اور پرچانتی ہے آج کے اس مشاعرے کے ناظرین بہت امدہ اس وقت کر رہے ہیں اور میرا پہلا مشاعرہ کی نظامت میں آج پہیے ہیں ہوگا آئیے آج رنگتگو تو بہت ہوتی رہے ہیں میں ناٹھ پاکا سیدھے سیدھے مطلح دی کرتا ہوں سماعت فرمائے ہیں مطلح دی کرتا ہوں سماعت فرمائے ہیں اتا ہو بھائی دل برد نبی کے دل نبی کے دل جس نے حیات اپنی گزاری ہے اور تمام سامینے سے میری گزاری سے اس سے خاطر سے توجہ چاہوں گا بہت پیارہ مطلعہ اسے ماتھ فرمالے کہ نبی کے دین نبی کے دین نبی کے دین برد سنی حیات اپنی گزاری ہے نبی کے دین برد سنی حیات اپنی گزاری ہے نبی کے دین برد سنی حیات اپنی گزاری ہے نبی کے دین برد سنی نبی کے دین برد سنی حیات اپنی گزاری ہے اسی کے واسد اللہ نے جنت سواری ہے اسی کے واسد اللہ نے جنت سواری ہے بہت بہت سکریہ بہت بہت سکریہ میں سیر حاج کرتا ہوں سمال فرمالے عطا کرے بے اسی کے واسطے اللہ ہنے جلد سواری ہے اور ہی بھی سیر بھی سیر بھی سیر دکٹر سنگرام پوری صاحب توجہ چاہوں گا یہ دیکھئے بھائی ماشا شاہ یہ آئیزہ ہو کیا نام ہوا چچا جگموہ یہ دیکھئے بہت بہت شکریہ بھگوان آپ پر خوب کرپا کرے مجھے ایسے شخص کو دیکھ کر مجھے یاد آیا اور ادھر مشرا جی ہیں کہ شاکار ہو تو بھیج پتا کیوں نہیں دیتے شاکار ہو تو بھیج پتا کیوں نہیں دیتے اے رام ہمیں اپنا پتا کیوں نہیں دیتے ہم کاغذی راون کو ہر سال جلا دیتے ہیں تم ہی تری راون کو جلا کیوں نہیں دیتے بہت 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 سماعت بھرمائیں اچھا ہے اچھا ہے ادھا 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 کرے کہ حلی ما سا کیا بات ہے حلی ما سا دیئے کسی مت دوستو ایک بات آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ ہس کے سنایا اولیہ سنایا سفلہ دیکھا دیا سامنے کے اوپر اور نیچے دانت کو دونوں کو سنایا اولیہ سنایا سفلہ کہتے ہیں قوائل تو تجویج بڑھنے والے جانتے ہیں اس سب کو ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے مسکرا لیا لیکن ایک بات کو کم بھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک وہ آدمی جو آپ کے نبی کی تاریخ سننے کے بعد نبی کی سنت کو کیسے ادا کیا جاتا ہے مجمع کو چیرتے پہ آتے آ کر اس نے نبی کی سنت کو ادا کیا لیکن آپ دیکھتے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے نبی کی سنا خانی کیسے کی جاتی ہے سن کر دات کیسے دیا جاتا ہے اور سنت رسول کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اس سے بڑی بات یہ مثال نہیں ہوتی تھی گئر مسلم آکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح بھی سن جاتا ہے ایک مطر ان کے لئے ساراں لوگ سارے مجمع میں ایک مطر لحب بول دیئے سبحان اللہ ماشا شاہ صرف حضرت کتا ہوسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتا کر کہہ لے ما سکا ایک بر بل دیئے سبحان اللہ کہہ لے ما سکا دیئے کسے مل ہلے ما سکا دیئے کسے مل تمہارے کتنی پیاری ہے ہلے ما سکا دیئے کسے مل تمہارے کتنی پیاری ہے ہلے ما سکا دیئے کسے مل ہلے ما سکا دیئے کسے مل تمہارے کتنی پیاری ہے تمہارے کو دنے پیچا تمہارے کو دنے پیچا جوہے محبوبے پیارے ہیں تمہارے کو دنے پیچا جوہے محبوبے پیاری ہے آج کسے مل تیرے کتنی پیارے کتنی پیارے ہیں سمال تمہارے کہ پھرشتے پھردر کے میدان میں آئے اے ہڑنے کو پھرشتے پھردر کے میدان میں آئے اے ہڑنے کو پھرشتے پھردر کے میدان میں آئے اے ہڑنے کو پھردر کے میدان میں آئے مدد اپنی اتاری ہے زندہ بابا نبی کے بی بی نبر جس نے حیالت اپنی اتاری ہے اے ہڑنے کو ایک مطلع چند سے ہجھ میں سمال جی اتا ہو مطلع حضی کرتا ہوں محل بنا ہے مدلہ قطعہ سماعت فرمالے کہ جو آشی کے محبوبے خدا ہو نہیں سکتا مدلہ قطعہ سماعت فرمالے کہ جو آشی کے محبوبے خدا ہو نہیں سکتا مدلہ قطعہ سماعت فرمالے وہ اپے کر اکلاس وفا ہو نہیں سکتا وہ اپے کر اکلاس وفا ہو نہیں سکتا مدلہ قطعہ سماعت فرمالے کہ کوریاں سے کوئی مدلہ سماعت فرمالے کہ کوریاں سے کوئی مدلہ سماعت فرمالے مدلہ قطعہ سماعت فرمالے مدلہ قطعہ سماعت فرمالے مدلہ قطعہ سماعت فرمالے مدلہ قطعہ سماعت فرمالے وہ اپے کر اکلاس وفا ہو نہیں سکتا جو آشی کے محبوبے خدا ہو نہیں کیا بات ہے